ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے آپ بہت زیادہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی آپ کے ہاں سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گونہ گون نعمتوں سے نوازا تھا آپ روح زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کا سب معلومتہ ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی بیٹے اور سات بیٹیاں فوت ہو گئے یہی نہیں تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا آپ شدید مرض میں مبترہ ہو گئے بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی سورہ سواد آیت اکتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنگ اور دکھ پہنچایا ہے جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی اللہ تعالیٰ سورہ سواد آیت بیالیس میں فرماتے ہیں اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کے لیے تھنڈا پانی ہے جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے پھر سے بلکل تندرست بن گئے ان کی صحت و طوانائی لوٹ آئی ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں اللہ تعالی نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے آپ بہت زیادہ مالدار تھے اللہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا